بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امبالا کچھڑی کی جانب سے میں ہوں لالا مبالوی جی تو آج کی ہماری ریسپی بہت ہی مزید کیا ہے آج کی ہماری ریسپی ہے کیمہ مٹر پلاؤگ یہ کیمہ مٹر پلاؤگ اس طریقے سے بنیں گے تو آئیں ہمارے ساتھ شروع کرتے ہیں یہ کیمہ لیا ہم نے اس کو پریسے گوپر میں ڈالیں گے ایک کلو چاولا ہے اور ایک کلو تقریباً یہ کیمہ اور اس میں آج کیلو مٹر بٹنوں کے دانے ہیں تو اس میں ساتھ تو اس میں ساتھ جائے گا یہ گرم سالہ ہے مکس توٹر اس میں لونگ دارچینی موٹی علاچی زیرا توٹل اشیا چھوٹی علاچی یہ شامل ہے اس میں ساتھ ڈال لیں گے اور ساتھ جائے گا نمک پس بے ذائقہ اس کو بعد میں چیکر کرے ڈالنے کے میں زند یہ خوشک دنیاں پیسا ہوا دیر ٹیبل سپون ہے اور ساتھ جائے گا ساؤں پوٹر ایک ٹیبل سپون اور یہ کچھ تاریمت چلی ہے یہ جائے گی ہاف ٹیبل سپون تو اس میں پانی ڈالیں گے یہ تقریباً یہ ایک کلو تقریباً پانی ڈالیں گے اور ساتھ ڈالیں گے ایک ٹواتر ایک پو اور ساتھ جائے گا پیاس یہ پیاز اور ٹوماتر بھی ڈال دی ہیں ساتھ جائے گا ادرکلسن کا پیسٹ تقریباً دو ٹیبل سپون اس کو پریس ککر کو چلے پہ چڑھا دیں گے اس کو دکھنا لگا دیں گے اور اسے جب یہ چلنا شروع ہو جائے گا پانچ منٹ ہی چلائیں گے اور اس کے بعد کیا کرنے والے ہیں تو وہ آپ نے ساتھ رہنا ہے پانچ منٹ ہوتے ہیں ریسے کچھوں کو ساتھ لیں گے اور اس کا پانی خوشک کریں گے سکچے سے اس کی بنا ہی سنیں گے تھوڑا پانی خوشک ہونے پہ مٹر شامل کر دیں گے اور اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ دیکھ لیں گے میں نے بلکل پیاز جو ہے وہ براؤن نہیں کیا اسی طرقے سے پیاز ڈال دا لیا اس میں کیونکہ پلو کا کلر زیادہ ڈارک جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو یہ اسی طریقے سے جتنا بھی اس کا کلر آئے گا یہ ہی کافی ہوتا ہے اور اس کی لک بھی اچھو ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اس طریقے سے جیس طریقے سے میں بلا رہا ہوں یہ آپ اس کا پانی کافی اتکتشک ہو گیا ہے اور مچھر بھی تھوڑے کھنٹی کی ہیں اور اس نے آئل سامل کر دیں گے یہ تقریباً ایک پاؤ ایک کلو کے حساب سے آئل جاتا ہے وہ گیڑ پاؤ آئل اس میں ہمتا ہے تو اس کا پانی جو پینے کا تھا وہ خوشک ہو گیا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمزے آئل چھوڑ دیا ہے تو اس وقت پہ یہ سبز مرچنڈ ہیں وہ سامل کر دیں گے اس کی بنائی جوڑا ہے وہ اچھے سے کر دیں گے جتنا اچھے سے دن جائے گا یہ اتنا ہی تیز سے پلاو کا اچھا بنے گا تو اس میں مرچنڈ ڈالنے کے بعد ساتھ ہی پانی سامل کر دیں گے وہ تین گلاس کے حساب سے ہم نے بھی جو ناف دیا تھے وہ تین گلاس سے چاول دیں گے تو یہ ساڑھے چار گلاس پانی دار دیں گے اس نے پانی میں جب اُبال آ جائے تو اس وقت پہ یہ اُبال آنے لگا ہے تو اس وقت پہ چاول سامل کر دیں گے چاولوں میں جب بابن پڑھنا شروع ہو جائیں تو اس وقت پہ ریچے سے اچھی طرح سے بلا لینا چاولوں کو ہے ایک بار ہے اچھے سے گھن لوگ ڈھا ہم اپنی مینٹ کے لیے ڈھا پہ آنچ پہ ڈھا دیں گھرہ پانچ مینٹ یادہ میں نے 35 مینٹ تو 15 مینٹ ہو چکے ہی آپ 15 مینٹ پہ نیچے ہلکی آنچ پہ رکھا ہم نے اس کے بعد پانچ منٹ چلا آف کرنے کے بعد پانچ منٹ پندرہ منٹ اس کو ہم نے دم پہ رکھا ہے اس کے بعد چلا اس کا آف کر دیا تھا پانچ منٹ مزید اسے اسی طریقے سے دم پہ رہنا چاہیے اس کے بعد ہی کھولنا چاہیے ٹوٹل ہمارے بیس منٹ ہو گئے سے دم پہ تو چیک کرتے ہیں یہ کھول لینا دم تو ڈیش آڈ کریں گے یہ بہترین پلاؤں ہماری چارو یہ ہے یہ اس طریقے سے آپ کیمہ پلاؤں ایک بار بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ گوشت کی پلاؤں بھول جائیں گے تو یہ بہت ہی مزید ہوتی ہے ہر نوالے کے ساتھ جو ہے کیمہ ہوتا ہے جس وقت مجھے امید ہے یہ آج کی ہماری ریسپی کیمہ مٹر پلاؤں آپ کو ضبور پسند آئی ہوگی آپ بھی ایک بار اس طریقے سے ضرور بنائیں اور کمیٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی یہ کیمہ مٹر پلاؤں کیسے بنی بہت ہی مزا ہے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں یہی میری ریکویسٹ ہے تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آزار ہوں گے اس وقت تاک کے لیے جا چاہوں گا خدا حافظ